صبحوں کی کرن نازدین گل بدن گونج انقلاب کی چار سمت موجزن چاند تارے کہکشاں فکر روشنی کا بن راہ آشکار ہے ایک سمت دار ہے ایک سمت دار تک وقت کی پکار ہے کیا ادو کی دھاک ہے کیا ادو کی دھاک ہے آپ سربخاق ہے ہر فصیل توڑ دو آہنی نظام کی گردشیں بھی موڑ دو گردشیں آیام کی جانے والے وقت کی آنے والی شام کی ایک نظم جو مشال خان کے حوالے سے لکھی تھی ایک علمناک ثانیہ تھا دوہزار سترہ میں تو اس کے چند اشار نوان ہے میں زندہ ہوں جو کاٹ دیئے ہیں ہاتھ میرے جس فکر کو قاتل روند گیا جس مہر کی روشن کرنوں کو جس چاند کا چہرہ نوچ دیا زنجیر میں جگڑا توفاں کو یا سیل جنو زنجیر کیا کب میرے ازائم روک سکی میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں اور ایک نظم اگر اجازت تو بشر نو مجھ پہ ہاوی تھے تلسمات یہ دنیا کی فضاء مجھ کو بارش کے تھا قطروں پہ شراروں کا گمہ خوف ہی خوف میرے گرد تھا آہن کی طرح غیر معنوس تھے چہرے میری انجان زبان کہ پھر کیوں نفرت کا شکار رہتی ہیں پھر کیوں نفرت کا شکار رہتی ہیں نظریں جو پیار کا اظہار رہتی ہیں اتی کمی دینے گندلان سی توڑیاں ونگران رہیاں وین پان دیاں تھان رابدی کتے نہ رہ گئی پٹواری دی کتاب دستیاں اور بامہ لے گے آسی کھو کے وڈیرہ کنکتھانے دار سامنے لے شکریہ جی آج ہم میڈیا ورڈ کے زیرے تمام ایک نشیست جو پہلے محترم جناب عمر حاشمی صاحب کامریڈ رفاقت علی آزاد عمر یوسف صاحب جنرل سیکرٹری پنجاب رکشاہ یونین اور حمزہ حاشمی صاحب ایک نشیست پہلے ایسی کر چکے ہیں آہ فکری اور اس تو بعد ہونے ایک مشاعرے دا پروگرام سی کہ شاعری کوئی دوستان تک پہنچائی جائے آہ میں حمزہ حاشمی صاحب آہ ایک وڈے شاعر میں اکثر کہنا ہونا چھوٹی عمر دے وڈے شاعر نے سادے کول جینا دا کلام بلا مبالغہ آن والے ویلے دے جڑے لوگ نے وہ سمجھن گے اور پڑھن گے اور ایک جدوں تھے انقلابی تحریک بنے گی تو یقینہ نے دے تو رہنمائی حاصل کرے گی میں بھی اپنیاں کوئی چاند نہ رہے جنہوں میں شاعری آنا ہوں او تو ہاتھے سامنے پیش کر رہے ہوں امید ہے کہ تسی قبول کرو گے پسند کرو گے ایک اردو شیر سبتوں پہلا کہ پھر کیوں نفرت کا شکار رہتی ہیں پھر کیوں نفرت کا شکار رہتی ہیں نظریں جو پیار کا اظہار رہتی ہیں شکریہ حاشمی صاحب اور چند بولیاں پنجابی کہ نہیں میں بستا خریدن چلی نہیں میں شکریہ جو بچے آسی میں اکمہ ذرات تو جو بچے آسی میں اکمہ ذرات تو میں اکمہ ذرات کھا گیا شکریہ اور تی کمی دینے گندلان سی توڑیاں ونگاں رہیاں وین پاندیاں تھاں رابدی کتے نہ رہ گئی پٹواری دی کتاب دستیاں اور باما لے گے آسی کھو کے وڈیرا کنک تھانے دار سامب لئی اور ماں مر گئی کپا ماں چوگ دی پترانے لنڈا پا لیا شکریہ اساں آدم دا جرم سی پچھیا اساں آدم دا جرم سی پچھیا فرشتے ساڑے وہر پہ گئے شکریہ اور پگ پا کے گھنے لوکاں پگ پا کے گھنے لوکاں سیران ہوتے بوٹ بن لے دو دس پانوں پہ آکے جو گی دو دس پانوں پہ آکے جو گی بالان جو گی زہر لے گیا اساں نسلان دا تے لائیا اساں نسلان دا تے لائیا گوانڈی نالوہر پال کے شکریہ نہیں اساں نیندر گینے پائی اساں نیندر گینے پائی تے خواب ساوکار لے گیا اساں نیندر گینے پائی تے خواب ساوکار لے گیا کسے کنڈیاں نو ہتھنا پایا کلیاں تندور سڑیاں کسے کنڈیاں نو ہاتھنا پایا کلیاں تندور سڑیاں لوک لب دین جیویں مزدوری لوک لب دین جیویں مزدوری ویمائیہ تینو لب دی پھیراں لوک لب دین جیویں مزدوری ویمائیہ تینو لب دی پھیراں بین لفظان دے سب کو جداس دی بین لفظان دے سب کو جداس دی ڈانگ دی زبان وکھری بین لفظان دے سب کو جداف دی ڈانگ دی زبان وکھری کسے سورج نو کیوں نہیں پوچھیا تو کنے ویچ سیک کسے سورج نو کیوں نہیں پوچھیا تو کنے ویچ سیک ویچیا اور دو تین مائیے کہ کک پانی ہوتے تاردہ ہے شیرتے اسلی ہے وہ ایک بھوٹا گلو ڈاردہ ہے روپ ویکھیا سنامی دا روپ ویکھیا سنامی دا سجنو انج لگیا پٹا نوان جے خلامی دا رائی جاندیاں نو پھیر لگے ویلی چولی کامیں دی منڈی شہمان دے تیر لگے اور ایک غزل آشمی صاحب تاڑی نظر کے جس پڑو لے تیر پیسی او تھے ہی دانے پیسی عمر جی جس پڑو لے تیر پیسی او تھے ہی دانے پیسی تو لا ماسہ لبیاو تھوں جتھے ساڑے سیر پیسی حاشمی صاحب جس پڑو لے تیر پیسی او تھے دانے پیسی تو لا ماسہ لبیاو تھوں جتھے ساڑے سیر پیسی چڑیا کردے بیچ میں تکیا پکھے پانے شیر پیسی اور نکے کردیاں بیریاں تھلے وڈے کردے بیر پیسی راتاں کولوں کیڑا ڈردہ چٹے دین جو نیر پیسی ساڑا بہت بہت شکریہ ویکھن سنن والے ہیں تے اسی ہون سن دے ہیں محترم حمزہ حاشمی اور آنکولوں کوئی اردو کلام انقلابی کلام جنہوں صحیح مانے آچ آج دے زمانے دی اور انقلاب دی شاعری کیا جا سکتا ہے میں نے پوری امید ہے کہ تُسے انقلابی جذبے اور ذوق دے نال سنوگے اور تنہوں پسند آگی جی آشمی صاحب ایک نظم نیا سویرہ جو طبقاتی جدو جہد کیلئے دکھا تھا اس کی چند اشار آپ کے گوشت گزار کیے دیتا ہوں سرخ صبح کی کرن سرخ صبح کی کرن نازدین گل بدن گونج انقلاب کی چار سمت موجزن چاند تارے کہکشا فکر روشنی کا بن راہ آشکار ہے ایک سمتدار ہے ایک سمتدار تک وقت کی پکار ہے سیمو زر کی جنگ میں خون کا فشار ہے ظلف پھیلے زیست کی خارزار پھول ہوں کسر کج کلاہ کے گرد باد دھول ہوں اہد نو کے ہاتھ میں موتبر اصول ہوں بازووں کی تیگ ہے بازووں کی تیگ ہے کامتیں ہیں زلزلے سر کا تاج انقلاب ایک سے ایک ولولے کیا ادو کی دھاک ہے کیا ادو کی دھاک ہے آپ سربخاق ہے ہر فصیل توڑ دو آہنی نظام کی گردشیں بھی موڑ دو گردشیں ایام کی جانے والے وقت کی آنے والی شام کی ہو رہے گی آشکار کھون شب کی جوے بار مانگ پر افق کی دیکھ نقش مہر تابدار اب سرائے زندگی خوشنہاد و پربہار سربولند و سرکھرو وہ کھڑی ہے بے گرہ بہت شکریہ اور ایک نظم جو مشال خان کے حوالے سے لکھی تھی ایک علمناک سانیہ تھا دوہزار سترہ میں تو اس کے چند اشار اس کا عنوان ہے میں زندہ ہوں بے شخص زندہ ہے جو کاٹ دیئے ہیں ہاتھ میرے جس فکر کو قاتل روند گیا جس مہر کی روشن کرنوں کو جس چاند کا چہرہ نوچ دیا زنجیر میں جگڑا توفاں کو یا سیل جنو زنجیر کیا کب میرے عزائم روک سکی میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں جس سر کو اچھالا غاسب نے جس آنکھ میں تم نے راکھ بھری جو جسم پیرویا نیزوں پر جس پھول کی نکحت خاک ہوئی جس شوخ بدن پر چاہت کے بندوق اٹھی تلوار چلی کب میرے عزائم روک سکی میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں جب ظلم کا چرچہ عام ہوا جب ظلم کا چرچہ عام ہوا کاندھوں پر سلامت سر نہ رہے کانٹوں کا سروں پر تاج لیے عیسیٰ بھی صلیب جبر چڑے سولی کے فسانے گونج اٹھے ہر سو یہ ترانے گونج اٹھے کب میرے عزائم روک سکے میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں لو رس میں بغاوت عام ہوئی لو رس میں بغاوت عام ہوئی لو دل کے علم بھی کھول دیئے سب بند حکارت ٹوٹ گئے سب پاپ گھرندے پھوٹ گئے انسان کے لیے ہم روز جئے انسان کے لیے ہم روز مرے کب میرے عزائم روک سکے میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں پھر چیخ اٹھی دیوار ستم پھر چیخ اٹھی دیوار ستم ہے کھون رواں بازاروں سے کب میری صدا خاموش ہوئی تلوار کی تبتی دھاروں سے کیا اکل کے گنگے بہروں سے کیا دین کے ٹھیکے دھاروں سے کب میرے عزائم روک سکے اور ایک نظم اگر اجازت تو بشر نو مجھ پہ ہاوی تھے تلسمات یہ دنیا کی فضاء مجھ کو بارش کے تھا قطروں پہ شراروں کا گمہ خوف ہی خوف میرے گرد تھا آہن کی طرح غیر معنوس تھے چہرے میری انجان زبان پیش قدمی میں مزاہم تھی یہی ایک تصویر اور قدموں میں ہوا دس کی بھیانک زنجیر جب ہوئے بالوں پر آلودہ تقضیب میرے دمے پرواز بھی حائل تھے خسو خاک گئی دھڑکنوں کی نہ خبر رقص گناہ لہروں کی مجھ پہ اسرار کھلے تھے نہ ابھی چاک گئی مجھ کو انجان تھا ویرانہ و تنہائی و دشت علم ادراک کے نایاب خزانوں کا نہ تھا ایک محبت کا ودیت تھا فقط فہم و شعور اور کچھ رنگوں نہ سب فرق زبانوں کا نہ تھا ساری دھرتی تھی اساسا میرا جاگیر میری میرے ہاتھوں سے نوشتہ ہوئی تقدیر میری مجھ کو پہنائی مگر وقت کے سلطانوں نے بیڑیاں رسم و روایات کی افسانوں کی میری آنکھوں میں بندھی کذب و ریاقی پٹی مجھ کو سکھلائی ہے تہذیب سنم خانوں کی مجھ کو نفرین کی تعلیم دی انسان کے خلاف اس کے افکار کے افکار پریشان کے خلاف میں مگر چاہتا تھا ٹوٹے کڑی صدیوں کی آیت کنج دو آلم کے ہو وجدان کا ظہور کبھی الہاد کے نکلا میں گھٹا ٹوپ نگر کبھی تکفیر کا لاحق رہا بے رحم فطور میں نے توڑا تو خدا وندوں کا باروب گھمنڈ راہبو اہل قلص صاحب ممبر کا غرور پس زندہ کبھی آنکھوں کو میری نوچہ گیا یہ بھی ممکن ہے دوبارہ پس دیوار ملوں میری خاطر نسلیبوں کو تراشا جائے میں وہ مجرم ہوں جو تحشر گناہگار ملوں بہت شکریہ بہت شکریہ یہ بھی بتائیں کہ یہ کس کی اسپیر کس سے ہوئے آپ یہ بنیادی طور پر جب انسان نے دنیا میں قدم رکھا تو اس نے دیکھا مختلف حوادث جو ہیں یا مختلف جو ناگہانی آفات ہیں وہ انہیں خدا یا دیوتا سمجھ لیا کرتا تھا لیکن جیسے جیسے انسان نے وادی شعور میں قدم رکھا اور سن بلوغت کو حاصل کیا تو اسے پتا چلا کہ یہ تو مظاہر فطرت تھے جنہیں میں نے خدا سمجھ لیا اور انہی مظاہر فطرت کو استعمال کر کے مذہبی پیشوہ نے طبقاتی تقسیم کی اور جاگیریں بنائیں اور یہاں تک کہ مذہب کو بھی قلیصہ کو بھی ان جیسے اداروں کو استعمال کیا تو بنیادی طور پر ہمیشہ ایک استحسالی معاشرے میں تین ہیڈز ہوا کرتے ہیں ایک فیرون دوسرا حامان اور تیسرا کارون مذہبی پیشوہ سرمایہ دار اور جاگے دار تو اسی کے حوالے سے جب انسان نے شعور پکڑا تو اس نے ان سب سے جان چھڑوانا چاہی اور انہیں چیلنج کیا ان کی قوتوں کو اور اسے کبھی پسر زندہ دھکیل دیا گیا اور کبھی اسے سلیبوں پر چڑھا دیا گیا تو یہ ایک اس کا اقتباس تھا جس کی روشنی میں میں نے یہ کلام لکھا ہے مگر اس کے بعد جو درتکائی سفر جو آگے کی جانب جاری ہے جاری ہے جاری ہے ساری ہے بس بہت شکریہ حاشمی صاحب یہی ہے کہ اس طبقاتی سوسائٹی میں جو ایک بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑی اکثریت ہے لوگوں کی وہ ایک چھوٹے سے طبقے ایک چھوٹی سی اقلیت کے ہاتھوں ستم رسیدہ ہے اور یہ جو ابھی بھی آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کی پالسیاں لاغو کرنے والے ابھی یہ ہماری جو نئی گورنمنٹ آئی ہے یہ بھی کچھ مختلف نہیں کرے گی جو ماضی کی حکومتیں کرتی رہی ہیں وہی یہ بھی کرے گی اور بلکہ زیادہ یہ تو شاید چلے جائیں سال چھ مینوں میں اب نئے جو آنے والے ہوں گے وہ بھی تو ہمیں لوگوں کو ایک سمجھ نہ پڑے گا کہ اس ملک میں آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کی غلامی جاگیرداری نظام کا ٹوٹنا اور سرمایہ داروں کے اختیارات اور ان کی دولت کا جب تک محنت کشوں کے استعمال میں نہیں آتی ان کے کنٹرول میں نہیں آتی یہاں مسائل کامبار رہے گا یہاں انسان سستا رہے گا انسانی خون سستا رہے گا اور یہ جو جبر کے ہتھیار ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ابھی جو خان صاحب اور تحریک انصاف کے کچھ لوگ بہت بڑی عوام کو اور خاص کر یوت کو ایک ایک اور قسم کا لیڈرشپ کا ایک جالی سا ایک خواب دکھا رہے ہیں یہ کتہی طور پر کسی قسم کی کوئی عوام دوست تبدیلی کا ان کے پاس نہ ایجنڈا ہے نہ پروگرام ہے یہ فاشفٹ ادارے بنائیں گے ان کا فاشفٹ تنظیمیں بنائیں گے اپنی اور فاشزم کو فروغ دیں گے مگر یہ کوئی ایسی تنظیم ہرگز نہیں بنائیں گے کہ جو سوسائیٹی کو اشتراکیت کی طرف لے کے جائے سوسائیٹی کو عدل اور انصاف کی طرف لے کے جائے سوسائیٹی کو ترقی اور تہذیب کی طرف لے کے جائے بلکہ یہ تباہی اور بربادی کا انارکی کا ہی سامان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں ان کے دل فریب ناروں پہ نہ جاؤ ان کی حیثی ان کی جو ان کے خیالات اور جو ان کے افعال ہیں جو ان کا کردار ہے طبقاتی کریکٹر ہے جو ان کا ماضی ہے اسے آپ سمجھیں اور یہ جانے کہ جو بندہ بھی یہاں جاگیرداری نظام کے خاتمے کی بات نہیں کرتا جو بندہ عالمی مالیاتی اداروں کے باہر آنے کی بات نہیں کرتا جو بندہ یہاں پہ سیول رائس کی بات نہیں کرتا اور کھل کے نہیں بتاتا کہ اس ملک کے بجٹ کو جب تک عام لوگوں کے استعمال میں نہیں لایا جاتا جب تک ہم علاقائی طور پہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلق نہیں پیدا کرتے اور ٹریڈ اور تجارت یہاں لوکل ہماری ازاد نہیں ہوتی تب تک اور خاص کر محنت کا اس طبقہ انقلابی شور آسل کرتے ہوئے منظم نہیں ہوتا تب تک یہاں کوئی پوزٹیف سرگر پوزٹیف کوئی نتیجہ ڈھونڈنا میرے خیال میں سراب کے سوا کچھ نہیں دنیا بھر کے محنت کا شو ایک ہو جو متحد ہو جو یہی ایک راستہ ہے شکریہ